موسیقی مان رکھا ہے تو سچ پھر کبھی کبھی صدیوں تک ایک بات اگر مانی گئی ہو اور اچانک کوئی اس سے بطریق بات کہے تو کیسے بھروسہ کروگی ابھی میں پہ رہا تھا کل رات شکاگو میں ایک چھوٹے سے بچے نے دس سال کی عمر تھی اس کی اس کو ہی جارہا تھا راستے پہ بلی دیکھی جس کی دو پونچ تھی وہ بہا حیرانی ہے اس نے اپنی آنکھیں والی موسیقی دو پونچ تھی اس نے بڑے گوھر سے دیکھا مگر تب تک بلی چھلانگ لیا آکے پاس کے مکان کے پار چلی گئی وہ اسکون گیا اس نے جا کے کہا کہ حد ہو گئی آج میں نے ایک بلی دیکھی جس نے دو پونچ تھی سارے لڑکیں ہنسے کہ تم پاگل ہو گئے بلی کو کوئی دو پونچ ہوتی مامر اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھی میں نے بڑے گوھر سے دیکھی مگر کون مانے سارے بچوں نے سکھشک سے کہا کہ یہ بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ کہتا دو پونچ والی بلی سکھشک نے بھی اس کو ڈانٹ آؤ کہا کہ سچ سچ کہو دو پونچ کی بلی ہوتی نہیں تم جھوٹ بول رہا ہے اس بچے نے کہا لیکن میں نے دیکھی ہے وہ اپنی زد پار آ رہا تو سکھشک نے اٹھا کے بیٹ اس کی پٹائی کرتی گھٹ نے ٹکوا دی وہ کہا جب تک چھمانی مانگے گا جھوٹ بول رہا ہے اور اکڑ رہا ہے پھر بھی وہ بھی پیارتی اس دن گھر لوٹا رات گھر سے بھاگ گئے وہ اس بلی کی تلاس میں کیونکہ بلی کسی طرح پکڑ نہ آ جائے تو ان کو جا کے دکھا دو اب بلی کو پکڑنے اتنا آسان تھوڑی رات بھر کھوشتا رہا صبح صبح اسے پھر وہ ایک منڈر پہ بلی دکھائی پڑی وہی بلی دو پونچ مگر پکڑ کیا تھے پھر جا کر اس نے اسکول میں کہا کہ میں چھما مانتا ہوں آپ چاہے ماریں اور چاہے پیٹ میں نے پھر بیکھی بلی تب تر لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہو گیا پہنے لوگ سے مستن جھوٹ بولا آپ سمجھا کہ بلکل پاگل ہو گیا پیٹائی سے بھی نہیں مانتا تو پاگل ہی ہو گیا ہے آٹھ میں دن وہ بچہ گم تیری گام ہے آٹھ میں دن لوٹا نہیں دو تیم دن تک پریشان ہو گیا گھر کہ لوگ سب جگہ کھو جا گیا اس نے جھا سے ٹنگ کے آتھ متیا کر لی یہ بڑی حیرانی کی بات ہوئی سارے بچوں کو بھی اپرات بھاو لکھائی اسکول میں کہ ہم نے بھی اس میں تھوڑا ہاتھ بتایا پہلے ہم نے جھوٹ کہا پھر ہم نے اس کو پاگل کہا کون جانے سلچھک کو بھی اپرات بھاو ہوا اسکول بند کیا گیا اس کے سوک میں اس کی عرثی میں سب لوگ سملت ہوئے اور جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو سب نے وہ بلی دیکھی وہ مرگھر پہ بیٹھی تھی جس کی دو پوچھیں تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی ماملہ ایسا ہی تھی جو تم مانتے رہے ہو اس سے انتھا تم سویکار کرنے کو راجی نہیں ہوتے تم نے اگر پتھر میں بھگوان دیکھا تو تم اس سے انتھا ماننے کو راجی نہیں ہوتے پھر کبیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پتھر میں پتھر ہے وہاں کچھ بھی نہیں بھگوان اتیادی تو پہلے تو تم کہتے جھوٹا ہے پہلے تو تم کہتے وہ پتھر بھی ہے پھر اگر یہ نہیں مانتا اپنے زد پر اٹا رہتا ہے تم اسے ستاتے بھی ہو مارتے بھی ہو پتھر بھی پھیکتے ہو اپمانیت کرتے ہو پھر بھی اگر زد پر رہتا تو تم سمجھ دیتے ہو پاگل اور پھر بھی اگر زد پر ٹکے ہی رہتا ہے تو جب مر جاتا تو تم کہتے ہو فقیر بڑا پہنچا ہوا ہے پوجہ کرلو مگر اس کی مانتے کبھی نہیں پہلے جھوٹ کہا پھر پاگل کہا پھر پہنچا ہوا کہا مگر ہر حالت میں تم نے اس کو اپنے سے دودھ رکھا پوجہ بھی تمہارا دودھ رکھنے کا ایک اپاہ ہے پوجہ بھی تمہارا اسمکار ہے تم یہ کہتے ہو کہ بھلے مہراج تمہاری پوجہ کر دیتے ہمیں زیادہ نہ ستا ہو آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے جب آپ کہتے تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے تھک جاتے ہو تم تو تم کہتے ہیں ہم آپ کے چرن چھوٹے مگر چھپ رہو سانتی سے بیٹھو ہم آپ کی صدا یاد کریں گے لیکن ہمیں پریشان نہ کرو اُدھگنے نہ کرو یہ دو پوچھوں کی بلیوں کی بات نہ کرو ہم جیسا دیکھتے رہیں ویسا ہی ہمیں دیکھنے دو ہمیں سانت بنا دو ہمیں اور ستاؤ مت کھیال دکھنا ستی کی کھوچ اور سانت بنا کی کھوچ الگ لگ کھوچیں جو سانت بنا کھوچتا ہے وہ ستی نہیں کھوچتا ہے اسے اگر جھوٹ سے سانت بنا مل جائے تو وہ جھوٹ سے ہی راجی ہو جاتا ہے جو ستی کھوچتا ہے وہ سانت بنا نہیں کھوچتا اگر سارے جھوٹ ٹوٹ جائیں اور ان کے ساتھ اس کی ساری سانت بنا نشت ہو جائے تو بھی وہ تیار ہوتا ہے میں تم سے سیدھی سادھی باتیں ہی کہہ رہا ہوں لیکن ان باتوں میں ستھے کا رنگ ہے ان باتوں میں ستھے کا رس ہے اور تم نے استھے کے ساتھ بہت سی سانت بنائیں بنا رکھتی تمہاری سانت بنائیں ٹوٹتی ہے فریڈرک میسے نے کہا ہے اور سب کچھ کرو آدمی کے ساتھ اس کے جھوٹ مت توڑنا آنے تھا وہ تمہیں کبھی چھمانا کرے گا فریڈرک میسے نے یہ بھی کہا ہے اور مہتپور کہ آدمی جھوٹ کے بینا نہیں جی سکتا آدمی اتنا کمجور ہے کہ اسے جھوٹ چاہیے ہی چاہیے اسے کچھ نہ کچھ جھوٹ چاہیے وہ جھوٹوں میں بڑا رس لیتا ہے تم چلے گئے جوسی کے پاس جنم کنلی دکھا دی اور اس میں کچھ جھوٹ کہے اور تم بڑا رس لیتے ہو اور وہ جانتا ہے کن جھوٹوں میں تم رس لوگے وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو بڑی تکلیف رہی سب ہی کو رہی ہے اس لئے کوئی جنجٹ کی بات نہیں کسی سے بھی کہو سب ہی کو رہی ہے ابھی تک تو بڑی تکلیف رہی جیبن میں بڑا سنکٹ رہا سنگھرس رہا کس کو نہیں رہا ہے ہاتھ میں پیسہ آتا لیکن ٹکتا نہیں کس کا ٹکتا ہے بے ایمان جیت جاتے ہیں ایماندار ہارتا ہے سب ہی مانتے ہیں کیونکہ سب ہی ہارے ہوئے ایماندار ہونے چاہیے تب ہی تو ہارے ہوئے لیکن بھمی سے بڑا اجوال ہے چت پرسند ہوتا ہے پانچ روپے دینے گئے تھے دس دے آتے ہیں بھمی سے بڑا اجوال ہے سیگری سب ٹھیک ہونے والا ہے سب مہورت آ رہا ہے آدمی جھوٹ سے جیتا ہے تم اس ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہو جو تم سے کہتا کوئی فکر نہیں یہ بیماری سادھر ابھی علاج سے ٹھیک ہو جائے تم اس ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے جو پہلے تمہارے بیماری کا پورا بیورہ پرستط کرتا ہے اور چھاتی دہلوہ دیتا ہے تم اس ڈاکٹر سے جیرا بچتے ہو تم جھوٹ سے راجی ہو ہم جھوٹ میں پگے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں پتنی پتی سے جھوٹ بول رہی ہے پتی پتنی سے جھوٹ بول رہا ہے مطروں سے جھوٹ بول رہے ہیں تمہیں ایک دوسرے کی پرسندہ کر رہے ہو جو کی جھوٹ ہے فرائن نے کہا ہے اگر لوگ سچ سچ کہنے شروع کرنے تو دنیا میں چار دوست بھی نہیں بچیں گے سب دسمن ہو جائیں گے تم جارہ سوچو تم اگر وہی کہتے ہو جو تم سوچتے ہو اپنے دوست کے بابت دوستی بچے گی دوستی گئی اسی وقت پھر تم سکلنا دیکھو گے ایک دوسرے کی گھر میں بیٹھے ہو اور کوئی آ جاتا ہے دعا تو دستک دیتا ہے بیتر تو کہتے ہیں یہ کم وقت کہاں سے آگئے آج کا دن خراب کی ہے لیکن دیکھ کے بلکل باغ باغ ہو جاتے ہو ایک دم کھل جاتے ہو اور کہتے ہیں دھنبھاگ کتنی پرتک چھاتی پدھارو پگ دھرو پلک پاؤڑے بچھاتے ہو اور بیتر سوچ رہے ہوگی دست کہاں سے آگئے ہو اور کب تلے گا پتہ نہیں سکتے تم کہتے کہاں ہو اور تمہیں نہ سوچنا ہے کہ تمہیں جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ زندگی جھوٹ سے چلتی معلوم پڑتی یہاں سب نہ ترستے جھوٹ کے یہاں جھوٹ قریب قریب ایسا ہی ہے جیسے مسین میں تیل ڈالنے سے مسین ٹھیک سے چلتی اور تیل نہ ڈالو تو تو گڑ بڑ کھڑی ہو جاتی آواز آنے لگتی کرکس ہو جاتی جھوٹ تیل ہے سمبندھوں کے بیچ تھوڑی اسم اگزتہ بنی رہتی گھر آئے اور راستے سے ایک پھول خرید لائے پتنی کے لیے یہ جھوٹ ہے کیونکہ پتنی کی تمہیں دن پر یاد نہیں آئی سچ تو یہ ہے کہ دفتر میں تم زیادہ دیر رکھتے ہو کتنی دیر تک پتنی سے چھوٹکا رہا ہے بہتر مگر جب گھر آتے ایک پھول خرید لائے ایک آئسکریم خرید لائے یہ جھوٹ ہے پتنی بھی نشن تنبھو کرتی جب تم دفتر چلے جاتے ہو تب وہ بھی آرام سے بیٹھتی بھی جھن جھٹے لی مگر جب سام تم گھر آتے ہو تو دروازے کے سامنے کھڑی ملتی یہ دن بھر سے پرتکشہ کر رہی تھی یہ سب جھوٹ پہ چل رہا ہے اس لیے ارچن ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سیدھے سادھے ستے تمہارے جھوٹوں کو توڑتے ہیں تمہارے جھوٹوں کے لیے ان کوئی اسٹھان نہیں صرف حمدور ان سے راجی ہوں گے صرف ساحسی ان کے ساتھ چلیں گے تو سکسہ جگت کے مہارتی سنسار کے تطھاقتی سمجھدار ان کو میری باتیں سمجھ میں نہ آئیں گے اور راجنے